جب میں مر جاؤں گا نا تب آپ لوگوں کو میری قدر آئے گی جتنی ناانصافیاں میرے ساتھ تھی ہیں نا آج یاد کر لے سب یاد کر لے زرہ زرہ سی بات پر زرہ زرہ سی بات پر جانی کے جانی دشمن بن جاتے ہیں سب سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے بھی مجھے میرے بنیادی حقوق سے دور رکھا میرے ماں باپ سے محروم رکھا آج میں نہیں رکھوں گا آج میں خودخشی کر کے روں گا تو کرو نا تیر کس بات کیے ہاں ادھے گھنٹے سے تم پکواس کیے جا رہے لوگوں کا ٹائم زائے کر رہے تو میں نے سوچا تمہاری ہیلپ کر رہے کیا کر رہی ہیں آپ خدا کا خوف کریں میں تم مرنا چاہتا ہوں ہاتھ میں تو یہی تو کرنا ہے تمہاری ہیلپ تو تر رہی ہوں اور کیا کر رہے ہیں میں اپنا ٹائم لے کر آرام سگون سے مروں گا تیکھا تمہارے ڈرامو کا مجھے پہلے سے پتا تھا آپ مار تو سر پھڑے بگیرنا مجھے چینیا کا جانی بچے ہیں بتا لیں کچھ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا قتل کریں گی بھائی تمہیں گل فہمی کہاں سے ہوئی ہے کہ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں تمہیں تو نا اس بات پہ دو ڈنڈے اور پڑھنے چاہیے بتا دیوں میں ارے آپ کا سوتیلا بھائی ہوں میں شاکیل صاحب میرے والد ہیں کیا بکواس کر رہے ہو پٹنے ہیں میرے ہاتھوں ارے خدا کی قسم سچ بول رہا ہوں میں شاکیل صاحب آئی تھی ابھی بتا کر گئے ہیں میں یعنی کہ جانی ان کا بیٹا ہوں بیٹا تفو ناسے بکواس کر تفو ارے جا رہا ہوں کیونکہ جو سپرائزز آپ کا گھر میں بھیٹ کر رہے ہیں وہ بہت اچھے ساتھ کے لئے یہ سب کھیل تماشا ہے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے ای کنٹ بلیب دیس اور وہ لڑکی سارا تم تم جانتی ہو اسے ہاں جب میرے بھائیوں نے ساتھ کو ریشتران میں پکڑ تھا تو ساتھ نے سارا کوئی کال کی تھی اور یہی لڑکی اسے بچانے آئی تھی مطلب ساتھ آفیس کی ہر لڑکی سے فری ہونے کی کوشش کرتا ہے کبھی کسی لڑکی کی بالوں کی تعریف کرے گا کبھی کسی لڑکی کی کپڑوں کی تعریف کرے گا اور میں پاگل میں نے کبھی ان باتوں کو سیریس ہی نہیں لیا اب بھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے میری بچے تم فکر مات کرو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میں مر جاؤں گی لیکن اس انسان کو بھائی قبول نہیں کروں گی دیکھنی ہے دادی کتنی نفرت ہے ان کو مجھ سے اسی لیے میں خود خوشی کرنے جا رہا تھا سارا چپ رہا ہوں اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اس بھانڈے کے پھوٹنے سے پہلے پہلے تمہاری شادی ہو جائے لیکن تمہیں تو نوکری کا بہت سوار تھا اب کون کرے گا تم سے شادی امی خدا کا واسطہ ہے ابھی شادی کی بات مت کریں کیوں کیوں نہ کروں تم ذمہ داری ہو میری میرے بات کون پوچھے گا تم ہمارا باپ تو دوسری شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ نے اراز شپایا کیوں ہم سے اور یہ جانی یہ اببہ کا بیٹا ہے آپ یہ بات جانتی تھی لیکن پھر بھی ہم سب کو دھوکے میں رکھا آپ نے آنکھر کیوں تم مجھ سے سوال پوچھ رہی ہو مجھ سے میں اپنے سالوں سے اس راز کو اپنے سیرے میں دفن کر کے بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ سب تا بھلا ہو ارے خاک بھلا کیا اپنی گھر میں میرا فوتا نوکر بنانا کے رکھا وہ سوچ سوچ کے مجھے شرمی گی ہوتی ہے دیکھ لیا آپ نے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوا ہے ارے بھئی آپس میں لڑنا بند کروا مجھے شکیل کے بچے سے پوچھنے دو کہ اس نے کیا کیا ہے آنکھ لگا کے خود بھاگ کیا ہے سلام علیکم اممہ جان سب خیریہ تھے نا وہاں یہاں بم پھاڑ کر ہمارے سر پر خود بھاگ گئے ارے اممہ جان میری ایک ضروری میٹنگ تھی وہ ہم اپنی پروڈک کو انٹرلیشن مارکٹ میں لانچ کر رہے ہیں نا تو اسی سی سے پر میٹنگ تھی بھاڑ میں جائیں تمہاری میٹنگ اور پروڈکٹس تم نے ہمیں چاہیے کیا ہے صرف تمہیں اپنی سکن کا خیال ہے اور کاروبار کا باقی فیملی جائیں بھاڑ میں آئی اببا جان اوہ ناراض ہو گئی چلو کوئی بات نہیں منالوں گا میں انہیں ضروری میٹنگ تھی سہار دادی میں نے شناکتی کارڈ بھی بنوان ہے ہاں بیٹے کیوں نہیں ضرور بنے گا شناکتی کارڈ تمہارا اور میں نے پڑھنا بھی ہے ہاں کیوں نہیں بلکل تمہیں پڑھائیں گے ہم مگر اب تمہاری سکول کی عمر تو رہی نہیں لیکن سارا تمہاری بہن پڑھائے گی تمہیں کیوں سارا مجھ سے اس انسان کے لئے کسی بھلائی کی امید مت رکھے گا آپ کوئی بات نہیں بیٹے تم دل چھوٹا نہ کرو ہم ٹیوٹر رکھ لیں گے ٹھیک ہے بس پھر کیا تھا ماشور مجھ گیا اور میں واپس آ گیا نہیں اب تو یاسمین و خالا جان مجھے بلکل نہیں چھوڑیں گی میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں نے دوسری چاندی کیے یہ تو نہیں بتایا کہ کس نے کیے کیوں یہ کیوں نہیں بتایا ایک ساتھ اتنے شوق کیسے دے سکتا ہوں آہ 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 اچھے یہ تو بتائیں کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی کیا پچانا گھر سے چلے گئے اور یہ راز فاش کر دیا آہ تم نے یہ والی کریم استعمال کی ہے بہت بردر پہ اس میں موسٹریزر بھی ہے اور سنسکرین بھی ہے تبھی استعمال کرنا بہت اچھی ہے جو سوال میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دے پھر ہی وقت آنے پہ میں بتا دوں گا نا تم یہ کریم پہ استعمال کرو بہت حالا ہے نہیں چلو میں خود ہی چھائے کر لے تو خوش بات بہت اس ون سو موسیقی اببہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میں اتنے سالوں سے جو سوچتی تھی سب غلط تھا یہ کہانی جتنی سمپل لگتی تھی نا مجھے اسے کئی گناہ زیادہ کامپی کیلے گا لیکن فیر اب سوال یہ ہے کہ اببہ نے دوسری شادی قس سے کیا چانی کی ماں کون ہے کچھ پتہ چلا جانی کی ماں کون ہے کچھ پتہ چلا تم یہاں کیوں آئے ہو میں میرا جھ لیک دے ہے نورملی لوگ لیک دے سکپ کر دیتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا میں نے سوچا ایکسرائز کروں کیونکہ لیکس جو ہے وہ پوری باڈی کی فاؤنڈیشن ہوتے ہیں تم بتا خیریت تم خیریت پوچھنے کی آڑ میں مزلینے آئے ہو نا بتا ہے مجھے تمہارا نہیں مزے نہیں لے رہا لیکن حج میں بہت آسا ہوں مجھے پتہ ہے غلط بات پہ لیکن اسے چھوئیشن ہی تھی پھنی تھی تم باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو نا اس لیے تمہیں فانی لگ رہے سب اصل تکلیف تو اس سے ہوتی ہے جو مسیبت سے گزر رہا ہوتا ہے میں تو خوش ہونا چاہیے بیٹھے بٹھائے ریڈی میٹ بھائی جو مل گیا موسیقی یاسمین یاسمین تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا بھوک نہیں ہے مجھے دیکھو یاسمین سارا بلکل ٹھیک کہہ گئی ہے ہلتی تمہاری بھی ہے ہلتی کہ میں نے اتنے سالوں تک اس گھر کو بکھرنے سے بچائے رکھا نہیں یہ کہ تم نے سچ کو چپایا آپ کو بس وہی نظر آ رہا ہے میری کوئی اچھا ہی نظر نہیں آ رہی شکیل کی سزا تم نے جانی کو تھی اسے بغیر شناکت کے ملازم بنا کر اس گھر میں رکھا اسے تم اچھا ہی کیا رہی ہو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں میں نے اسے کبھی ملازم نہیں سمجھا لیکن اپنا بھی تو نہیں سمجھا نا ہاں تو میں فرشتہ نہیں ہوں انسان ہوں وہ میری سوکن کا بیٹا ہے بس یہیں یہیں آ کر تمہاری ساری اچھا ہی ختم ہو گئی آپ کو صرف اس بات کا افسوس ہے نا کہ اتنے سالوں تک آپ کو اپنے پوتے کے بارے میں نہیں پتا جنا لیکن آپ نے کبھی سوچا میرے بارے میں میری کوئی فکر نہیں ہے آپ کو آپ نے سوچا کبھی کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی یاسمین کیا کہہ رہی ہو مجھے تمہارا خیال نہیں ہے میں نے اپنے بیٹے کو تمہاری وجہ سے اس گھر سے نکال دیا میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھائے بہو نہیں اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے تمہارا خیال نہیں ہے مجھے تو ایسے ہی لگا اتنی بڑی بات ہو گئے گھر میں لیکن آپ نے ابھی بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا بس جانے کو لے کر بیٹھ گئیں شکیل کو تو کچھ نہیں کہا آپ نے ارے وہ تو فرار ہے جب سامنے آئے گا تو پوچھوں گی نا وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ابھی بھی ان کا بزنس زیادہ اہم ہے ان کے لیے آپ دیکھیں نا پورا دن گزر گیا لیکن وہ غائب ہیں ان کا بیٹا چھت پر چڑ گیا خودکشی کرنے کے لیے لیکن وہ غائب ہیں واہ جانی واہ کیا ایکٹنگ کی ہے تم نے دیکھ لو نازو مانتی ہو نا پھر تمہیں نا وہ ہم ٹی وی والے ڈراموں میں ایکٹنگ کرنی چاہیے اور وہ جو اوارڈ شو ہوتے نا تمہیں اس میں بیسٹ ایکٹر والا اوارڈ ملنا چاہیے مات بس دیکھتی جاؤ میں کیا کیا کرتا ہوں ایسے چانی میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں ہماری زندگی نا بلکل وہ پریزہات کی طرح نا ایک جھٹکے میں بدلی ہے اسے ہمارا خودکشی بلا آئیڈیا کام کر گیا دادی تو بہت ڈھرگی ہے بیسے تمہیں پتا چلا تمہاری اصلی ماں کون ہے نہیں ارے پاگل تو پتا کرو نا مجھے کوئی خاص دل چسپی نہیں ہے اس پر اچھا تم اب سردہ تو نہ ہو مجھے نا تم خوش خوش اچھے لگتے ہو آہ بلکل ایسے ہی اچھا بتاؤ آگے کرنا کیا ہے آگے دادی کا پوتا تو بن چکا ہوں اب سارا باجی کا بھائی بننے کا ٹائم آگے ہے میں سمجھی نہیں سمجھ جاؤ گی اب نا اس گھر میں مالک بن کر رہنے کا مزہ آئے گا آہ بھائی بننے کا آہ بھائی بننے کا کیا گوڈ ورک تینکیو اور سب ٹھیک ہے مجھے کام کلابہ کئی پات نہیں کرنے سنو I genuinely want to apologize to you مجھے تمہاری پریشانی کا مزاک نہیں اڑھانا چاہیے تھا تمہیں احساس ہو گیا ہاں میں سیلف ایوالیویٹ کرتا رہتا ہوں مجھے پتا چل جاتا جب میں کچھ کالت کروں مجھے پتا چاہیے مجھے پتا چاہیے میڈم آپ سے ملنے کوئی آیا ہے مجھ سے کون وہی لڑکا جو روز لنچ لاتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے ہے مگر بھار تو سب کو یہی بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کی اببہ کا بیٹا ہے کیوں آئے ہویا ارے میں اپنی پیاری بہن کے لیے لنچ باکس لے کر آئے ہوں میں تمہاری بہن نہیں ہوں لیکن آپ کے نام آننے سے یہ رشتہ تھوڑی ختم ہو جائے گا تم نے آفیس میں سب کو کیا بول ہے وہ ہی جو سچ ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور شکیل صاحب کا بیٹا ہوں چلی تم نہ میرے ہاتھ جائے ہو جاؤ گے نا 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 پیاری بہن نا غصہ نہیں کرنا غصہ حرام ہے دنچ دے دی ہے نا چلو دفو یہاں چلا جاؤں گا جلدی کیا ہے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے چلدی بکو میں آپ کا بھائی ہوں تو آپ کو اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اوہ سگرہ کہاں آیا بھو آئی ایم بزی ہم آہ تارا کیا بھائی سب ٹھیک تو ہے آئیے آئیے نیچے والے گھر کے برابر کے نمائندے اب آپ آئی گئے ہیں تو سن لیں کہ میں سارا باجی کا بھائی ہوں اوہ بہت سبسہ پتھا ہے بہت اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو آپ سے یہ کہنا تھا کہ اس آفیس میں اگر میری بہن کو کوئی پریشانی ہوئی تو میں گھر میں آپ کے لیے بہت پریشانیاں کھڑی کر دوں گا چونی میری پرتوش کی ایک حد ہے سو پلیز دونٹ ٹرسٹر لیمٹس لیکن سنا سنا لگ رہے ہیں لیکن لیکن انگلیش تو مجھے آتی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے سکول تو مجھے بھیجا نہیں تھا تو مہربانی کر کے مجھ سے اردو میں بات کریں اپنی بکواس بند کر اور دف ہو جاؤ یہاں سے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آپ اپنے بھائی کی اس طرح بیزتی کر رہی ہیں اکسکیوز می میری باس چنیں اب ابھی گارڈ کو بلائیں یہ شخص مجھے آفیس سے ابھی بہار چاہیے ابھی کوئی ضرورت نہیں یہ گارڈ کو بلانے کی بہن بھائی کی لڑائی تو ہو جاتی ہے چلتی کیا یار دوبارہ سے بھی جانی نہیں اس کی اتنی حمد کہ آفیس آ گیا اور سب کو بتا دیا کہ میرا ملازم نہیں بھائی ہے یہ اپنے کی دوسری شادی یہ نا میرے کے لئے انسا آپ بنتی جا دیا چکچ کرنا پڑی تم نے دیکھی اس کی حرکت ابھی ہش رہو اس نے بات ہی بہت پنی کی تھی کہ میں اپنی بہن کی اپاظت کرنے آ گیا ہوں ابھی مجھ سے ماتی مانگی ہے ہسنے پڑی تم دوبارہ ہش رہو میں اپنی بہت پڑی میں اپنی بہت پڑی لیکن بہت پڑی لیکن بہت پڑی میں اپنی بہت پڑی مجھے تم سے ریکویسٹ کرنی ہے بونا میں آپ صدرہ سے اچھلی شادی کرنا چاہتا ہوں میری ٹائپ کی لڑکی ہے ہم ایک ہی اوفیس میں آتے ہیں اس کی سیلری ایٹ لاکھ ہے میری تین لاکھ ایک ہی گھر میں ساڑھے چار لاکھ روپے آئیں گے زندگی بڑی خوشکبار ہو جائے تو یہ سب باتیں تم مجھے کیوں بتا رہے ہو اور اب بھی ہم بتانے کا کیا تک بنتا ہے اچھا وہ اچھلی میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری شادی سے پہلے پہلے جو تمہارے گھر میں تماشا چل رہا اس کو تم نپٹا لے کیونکہ اگر صدرہ ہمارے گھر آئے گی تو دیکھے گی کہ یہ اوپر والوں کی کیسے کیسے مسئلے ہیں تو کیا سوچیں برا امپریشن کرے گا تم نہ ہسے رہا ہوں میں گھر جا رہی ہوں لیکن وہ پریزنٹیشن خود بنا لینا بنا لگا بنا لگا ہلو 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 بی بی کہاں گا ہے بو لکھل راتی اتنی کوالز کی لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا صبح بات کرنے کی بھی کوشش کی لیکن تم نے اگنور کر دیا سب خیریت ہے نہ تم کہاں ہوں میں تو ابھی بورڈروم سے بس ایک میٹنگ سے فری ہوں بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی تم ایسے گروہ تم بورڈروم ہی آ جاؤ موسیقی 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 باہر سے آپ کے کوئی بھی شکیات لگا کے چلا جائے آپ اپنے بیٹے کے پیچھے نوا دو کے پڑ جانا تم چپ کرو خلط بات کو شہمت دو میں ابھی کال کر کے اس کی کلاس لیتا ہوں ابھی کال کرتا ہوں بیلکل چھوڑنا مت اس کو میاں بتمیس آچی باہورانی تم نے سر پہ چڑھایا ہے تم نے دماغ خراب کیا ہے اس کا بچی مصوم ہے بچی موسیقی 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 صدرہ مجھے بتاؤ انسٹرگرام پہ ان میں سے کونچے پکچر اپلوڈ کرو موسیقی موسیقی صدرہ موسیقی 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 سار تم کتنے گھڑیاں انسان نکلے مطلب میں سمجھتے تھے کہ ہر لڑکی سے تمہارا اور فرینڈلی ہونا تمہاری سترہت ہے لیکن تم تم پر گرہاں انسان نکلے دیکھو سندرہ ایک انکسپینی نبی ایڈونٹ نین ایک انکسپینیشن کو میں تم سے واقعی میں پیار کرتا ہوں چی ایسا پیار تو مجھ سے کرتے تھے مجھے نو تمہاری کسی بھی بات پر اب یقین ہی آئے گا کہ تم ایک نمبر کے جھوٹے اور دو کے بات انسان ہو سندرہ تمہیں جیسا لگ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے جی نو وٹ میں نے نا جوب سے رزائن کرتے ہیں اور تمہاری لئے ایک ای میل بھی لکھی ہے جس میں تمہاری ساری کرتوتے لکھ دی ہیں کہ تم کس طرح کے انسان ہو اب اپنی جوب بچانے کی کوشش کرو اور دبارہ مجھ سے کانٹیک کرنے کی کوشش بھی بات کرنا کیونکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں چمچھاتی ایک بار مجھ سے بات تو کر لیتی کیا بات کروں میں تم سے مسٹر شکر مناؤ کہ میں نے سب کے سامنے شون نہیں مچایا ورنہ پھر ان میں تم مجھے یہی آئیڈیا دیا تھا کہ تمہیں سب کے سامنے ضلیل کروں تاکہ دوسروں کو بھی تو بتا چلے کہ تم کس طرح کے انسان ہو لیکن میری آج چاہی دیکھو کہ میں نے اسے ساف ساف منہ کر دیا پتا ہے کیوں کیونکہ میں تمہاری طرح گھڑیا نہیں ہوں ایڈیٹ حساب برابر یہ کیا ہو یہ لے دادی آپ کے لئے پانی یہ سب ٹھیک نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ آپ کو پتے ہیں اس نے کیا کیا آج آفیس میں میں آپ سے بوچھ رہی ہوں مجھے پتا ہے سب پتا ہے آپ کو پتے ہیں کہ آج آفیس آیا تھا ہاں میں نے بھیج جاتا دادی نے بھیج جاتا کیوں تمہارا لنچ دینے کیلئی اور تم نے کیا کیا اس کو زلیل کروا کر آفیس سے نکلوا دیا بڑے افسوس کی بات ہے سارا بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے اچھا اس نے آگ لے کر دیا کیا یہ جھوٹ ہے تم نے اسے زلیل نہیں کروایا اس نے یہ نہیں بتایا اس نے آفیس آ کے کیا بولا سب کے سامنے کیا بولا کیا بولا یہی یہ میرا بھائی ہے ہائے یہ غلط تو نہیں کہا اس نے ہاں کیا غلط بولا جواب دوں مجھے میرے بچے اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے آپ فکر نہ کریں سارا با جی ایک بار میرا شناختی کارٹ بند گیا نہ تو یہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں نہیں نہیں تم یہیں رہو گے کہیں نہیں جاؤں گے چلے ٹھیک ہے اگر یہی سب چلتا رہا تو میں اس گھر کو چھوڑ کر چلیں جاؤں گی بتا نہیں پانی پیسا سر آپ کی چاہ ہے نظر نہیں آرہا گھر جا رہا ہوں واپس لے جاؤ مگر سر آپ نے ہی تو مغوا ہی چی اور اب میں ہی کہہ رہا ہوں کہ واپس لے جاؤں اتیسی بات سمجھ نہیں آرہی اب جاؤ بھی جی ابو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کیا ہوا ہے؟ بیٹا تم نے کبھی کوئی ایسا کام تو کیا نہیں ہے کہ میں فخر سے تمہاری طرف دیکھوں کہ یہ میرا بیٹا ہے ہاں البتہ سارے بچکانہ اور الٹے سیدھے کام تم کرتے رہنے لیکن ہوا کیا ہے باجی؟ تم نے سارا کا آفس میں مزاق کیوں اڑایا؟ اور اتنی سی بات پہ اس نے گھر جا کر شکایت لگاتی تمہارے اندر کوئی انسانیت ہے؟ بھرے آفس میں اس کا مزاق اڑا رہے ہو؟ کوئی ایسا مزاق بھی نہیں اڑایا میں نے اس کا باجی بس تھوڑی سی ہسی آگی تھی تمہیں ہسی کیوں آئی؟ almost situation ہی ایسی تھی بیٹا جب تمہارے باپ کی دوسری شادی نکل آئے گی نا اور تمہارے دوسرے بھائی بھین نکلیں گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ کیسا فیل ہوتا ہے اب باجی میں آپ سے گھر آکے بات کرتا ہوں احمق جب ایسا واقعی میں ہو جائے گا اب تب اسے سمجھنا آئے گا مجھے نا تمہاری کسی بھی بات پر اب یقین ہی آئے گا کہ تم ایک نمبر کے جھوٹے اور باگے بات انسان ہو میں نے جوب سے ریزائن کر گئے اور تمہاری لیے ایمیل پر لکھی ہے جس میں تمہاری ساری کرتودے لکھ دی لے کہ تم اس طرح کے انسان ہو اب اپنی جوب بچانے کی کوشش کرو اور دوبارہ وقت سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی بات کرنا کیونکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں ہو جاتی بیٹا تم نے کبھی کوئی ایسا کام تو کیا نہیں ہے کہ میں فخر سے تمہاری طرف دیکھوں کہ یہ میرا بیٹا ہے ہاں البتہ سارے بچکانا اور الٹے سیدھے کام تم کرتے رہے تینکیو کیا با بائی موڈ آف لگ رہا ہے کوئی لڑکی وڑکی کا تو چکر نہیں ہے ہم اپنے وڑکڑ پر فوکس کرو ہم اپنے وڑکڑ پر فوکس کرو کیا کر رہی ہو کچھ نہیں یہ کیا مٹھا رہی ہو کیا کیا لکھا ہے یہ آفیس کی ٹی بوئی کا نمبر ہے ہاں جلدی میں لکھا تھا خیال ہی نہیں رہا اب مٹی نہیں رہا پھر میں جا رہا ہوں بات تو سنو میری بہت زیادہ نہیں بات کرنی ہے مجھے کام ہے ڈاڑی اے اللہ یہ نڑکی ہر وقت بس جلدی میں رہتی ہے مجھے کام ہے صدرہ نے ابھی تک بلوک کیا مجھے کام ہے اٹھ گیا ہوں اٹھ گیا ہوں آفیس جانا ہے لیٹ ہو جائے گا اٹھ گیا ہوں ناشتہ کار کے جائیں تیری پروٹین آنے پنایاں نیتے اٹے بھی کچھ نہیں کھانا پچھا ہلو کہاں غائب ہو سنجیدہ میں یہی ہوں خیریت تو ہے مت پوچھو یار بہت کچھ ہو گیا ہے کیا ہوا ہے کچھ تو بتاؤ نہیں تم آؤگی نا تو پھر بتاؤں گی تمہیں پتا ہے نا میں اپنی دل کی بات تم سے ہی کہہ سکتی ہوں اور کسی سے تو کہہ بھی نہیں سکتی اچھا میں چککا لگاؤں گی گھر کی طرف آج مگر کچھ بات تو بتاؤں وہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شکیل نے دوسری شادی کر رکھی ہے ہاں ان کا اس عورت سے ایک بچہ بھی تھا ہاں تمہیں کسے پتا امنا اببہ نے کسے شادی کی ہے میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں مجھے کیسے پتا کیا مطلب آپ کو جب سب بتا ہے تو یہ کیوں نہیں پتا کیونکہ میں ان کا رشتہ لے کر نہیں گئی تھی بہاں فضول سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے مجھے آپ کے گھر کے ایڈریز دیں میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ دائری میں لگتے ہیں کہاں ہے آپ کے دائری اسی لیے جب میں آپ پاس سے کہتی تھی کہ مجھوں سے ملنا ہے تو منا کر دے 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 اپنی دوسری بیوی کو جو رکھا ہوا تھا ہری نہیں وہ عورت انہیں چھوڑ چکی ہے وہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا کچھ نہ کچھ تم ملے گا مطلب ہے تم کیا کر رہی ہو تمہیں آفس نہیں جانا یہ کام زیادت سے ہو رہی ہے تاراپ ہمیں اس فائل میں دیکھو یہ چینجز کرنے ہوں بھی کیونکہ یہ امپورٹن ہے گوڈ مارننگ سر گوڈ مارننگ اس کو کیا ہوا ہے آج یہ اتنا خاموش خاموش کیوں ہے ساون جایا اے توفان موسم ہوا اے بیمان ماں صدقے ایڈی تم ملکات رنم اے اللہ آپ نے تو ڈرائی دیا مجھے تیان کتے تیرا وہ میں جانی کے بارے میں سوچ رہی ہوں اب تو وہ اس گھر کا مالک ہو گیا ہے نا قسمت ہو تو ایسی اب جب میری جانی سے شادی ہو جائے گی نا ایک منڈ سنڈر لیلا بندہ کتا پا لے لیکن خوش فہمی نا پا لے ہونو بانڈ گیا کاردہ مالک ویاکاری نا لے کر دے تینال پل جا ہون کوئی گال نکتا چلکتی اے جانی مجھے ایسی دھوکہ نہیں دے گا پتر ایسی ڈر لیلا تے ربڑ در چھتر بھی سٹوری نہیں چال رہی اے اصلیت تو چال رہی ہے اصلیت یہ تو واقتی بتائے گا کون کس کو دھوکہ دیتا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کاش میری بھی ایسی لوٹری لگ جائے کیڑی لوٹری بیٹی نکلا ہوں تو پھر تو رشتہ برابری والا ہو جائے گا پھر تو مو چیرا بیرا ترجہ کی بکواس پر کارندہی ہے کون کارا بڑا کی بڑا ہے آبا جیدی آسے آلو پالک آلو پالک آبا جیدی آسے کو آلو کوش بڑا کو کرائی بڑا یہ آنکہ چاہ دے رہا جاں گوش کٹ کے لیا کیا پاالی ہوئے اے دیکھو کٹی کچلا آکے دیاؤ ساپ کی بیٹی نکلا ہوں موسیقی